بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کے لیکچر میں ہم پیس وائز فنکشن کے بارے میں پڑھیں گے کہ پیس وائز فنکشن کیا ہوتا ہے جی پہلے تو ہم ڈیفرنٹ فنکشن پڑھتے رہے ہیں لینئر فنکشن، کواڈرائٹک فنکشن یا پولینومیل جو ہمیدہ فنکشن وہ ایک ہی ٹائپ کے فنکشن ہوتے تھے ایک ہی اگر لینئر فنکشن ہے تو ایک ہی لائن کا گراف ہوتا تھا اگر کواڈرائٹک ہے تو پیرا پولا ہوتا تھا آج ہم ڈیفرنٹ فنکشن پڑھیں گے کہ ایک فنکشن جو ڈیفرنٹ پارٹس میں ڈیوائیڈ ہوا ہوا وہ کیسے ہوتا ہے کیا ہے جی دیفنیشہ پیس وائز ڈیفائنڈ فنکشن is a فنکشن ڈیفائنڈ بائی اٹلیسٹو ایکویجنز یعنی جو پیس وائز فنکشن ہے وہ کم از کم دو ایکویجن سے ڈیفائن کیا جا رہا ہوتا ہے each of which applies to a different part of the domain یعنی اس میں سے ہر کوئی جو ہے وہ ایک ڈیفرنٹ پارٹ پہ وہ apply ہو رہا ہوتا ہے جو سب سے سیمپل ہے جو پیس وائز فنکشن ہے ایبسلوٹ وائیو فنکشن اب ایبسلوٹ وائیو فنکشن کو کیسے ڈیفائن کرتے ہیں دیکھیں جی ایبسلوٹ وائیو فنکشن ایبسلوٹ وائیو فنکشن there are special type of piecewise function you can write the absolute value function F equal to X کا مارڈ using the following piecewise function اب ایکس مارڈ کو ہم جب open کرتے ہیں تو کیسے لکھتے ہیں کہ ایکس مارڈ is equal to x if x greater than or equal to zero یعنی اگر ایکس zero یا zero سے greater positive number ہو تو ایکس مارڈ کی value وہی ایکس آ جاتا ہے اور اگر ایکس کی value negative ہو تو ایکس مارڈ کی value minus time ایکس آ جائے گی یعنی دونوں صورتوں میں یہ positive آئے گا تو اس کا graph اگر ہم plot کرنا چاہے تو آپ دیکھیں کہ y is equal to x کا جو graph ہوتا ہے وہ ہمیں پتہ ہے y is equal to x کا graph ایسے ہوتا ہے تو x mod is equal to x x greater than or equal to zero تو اس کے لیے یہ ہم نے zero اور positive یہ line draw کر دی اب اسی طرح ہمیں پتہ ہوتا ہے f of x equal minus x کا graph ایسے ہے تو less than zero کے لیے یعنی negative number کے لیے ہم نے یہ line draw کر دی اب ان دونوں کو combine کر کے تو یہ x mod کا function مان گیا یہ اس کا graph مان گیا کہ zero سے اوپر یہ function ہم نے plot کیا zero اور zero سے اوپر اور zero سے less یہ function ہم نے plot کیا تو اس طرح یہ graph آ گیا bond function کا تو mod function ایک well learned piecewise function ہے اسی طرح دوسرا ایک step function step function کا مطلب یہ ہے کہ ہم steps اس میں دیکھیں تو یہ steps بنتے جاتے ہیں اب کیسے step functions are another special type of piecewise function step functions are piecewise function defined by a constant of one piece each piece of the domain یعنی کو خاص domain میں وہ a function کی value a کی رہے گی when graphed each piece of function is a horizontal line segment or a point تو graph کریں تو وہ ایک horizontal line آئے گا here is an example of step function آپ دیکھیں کہ minus five سے لے کے minus two x less than minus two greater than or equal to minus five تو minus five سے لے کے minus two تک value a three تو اگر آپ دیکھیں تو یہ one two اور یہ three ہے تو یہ minus five سے لے کے minus two تک یہ line ہم نے draw کر دی three کی لیکن یاد دیکھیں کہ observe کریں یہاں پہ two پہ ہم نے minus two پہ hole لگا دیا کیوں کیونکہ یہ inequality ہے minus two کے minus two سے less less minus two کے اوپر یہ three نہیں ہے تو اب minus two سے one کریں گے تو وہ one ہے تو minus two سے لے کے one تک پھر ایک ہم نے یہ one کی line draw کر دی اب minus two دیکھیں یہ equality ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ minus two پہ value کیا ہوگی one وہ when value لکھ دی ڈاٹ لکھ دیا اور اسی طرح one تک one ہی لکھتے جائیں گے وہ پوری line draw کر دیں گے لیکن one یہاں پہ less ہے یعنی شامل نہیں ہے تو اس لیے یہاں پہ ایک hole بنا دیا اور پھر اس کے بعد one سے لے کے four تک یعنی one سے لے کے four four تک اس کی value گیا minus one تو one سے لے کے four تک یہ line draw کر دی اب آپ دیکھیں one include ہے کیونکہ equality آئی ہوئی ہے less than or equal to ہے تو minus one کے اوپر ہم نے یہ اس طرح ڈاٹ fill ڈاٹ بنا دیا اور ایک four کے کیونکہ less than four ہے four اور شامل نہیں ہے تو four کے اوپر یہ ایک hole بنا دیا تو اس طرح ہم نے یہ step function بنا دیا اور یہ جو step function ہے یہ بھی ایک piecewise function کی example ہے evaluate f of x for f of minus three f of minus one f of five کہ یہ کوئی piecewise function ہے اب اس کو اس کے values کے لیے evaluate کریں گے تو evaluate کرنے کے لیے سب سے پہلے تو یہ observe کرنا ہوتا ہے کہ function ہم نے کون سا choose کرنا ہے وہ اس number کو دیکھ کے تو ہم انتازہ لگاتے ہیں کہ کون سا function ہم نے choose کرنا ہے جس طرح f of minus three ہے اب minus three کے لیے دیکھیں تو minus three minus one سے less ہے تو x less than minus one یہ function ہے ہمارے پاس تو یہ function لے لیا f of minus one is equal to minus three is equal to minus six اب f of minus one تو minus one یہ اب دیکھیں تو x greater than or equal to minus one یعنی اس function میں minus one سے اوپر اور minus one والے ہیں تو ہم کیا کریں گے f of minus one کے لیے یہ function لے لیں گے two into minus one plus one is equal to minus two plus one اور یہ آ جائے گا minus one یعنی یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ یہ جو جس پہ calculate کر رہے ہیں اس کے لیے کون سا function choose کرنا ہے اسی طرح آپ دیکھیں f of five اب f of five کے لیے یہ تو less than minus one ہے یہ تو function ہو نہیں سکتا تو greater than or equal to minus one یہ function five کے لیے choose کریں گے تو f of five کیا ہو جائے گا two into five plus one تو یہ آ جائے گا ٹین پلاس one is equal to eleven اس طرح یعنی ہم نے دیکھنا ہوتا ہے کہ function کی value calculate کرنے کے لیے piecewise function میں function کا کونسا part لینا ہم نے اب دیکھیں یہ f when x equal to zero x equal to two x equal to four اب x equal to zero کا مطلب یہ ہے کہ x less than two تو یہ پہلے والا function ہوگا تو یہ ہم لکھ دیں گے f of zero is equal to zero plus two is equal to two اسی طرح x equal to two تو یہ equality ادھر ہے x greater than or equal to two تو یہ ہو جائے گا f of two is equal to two into two plus one تو یہ آ گیا four plus one is equal to five اب f of four ہے تو f of four x equal to four اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ بھی greater than or equal to two کے سینس میں یہ function ہی لے رہے ہوں گے تو یہ جب function لیں گے تو f of four کیا جائے گا two into four plus one یہ آ گیا eight plus one equal to nine یعنی یہاں سے دیکھنا ہوتا ہے کہ function ہم نہیں کون سا چوز کرنا اس کے لیے کہ x کی یہ جو value ہے اس کے لیے کون سا function ہمیں دیا گیا ہے اسی طرح یہ جو ہے using the given piecewise function evaluate the following یہ function دیا ہوا ہے اور اس کے مطابق یہ find کرنا ہے g of minus five g of minus three plus three g of two minus g of three minus two g three of point five تو یہ different ہم نے یہاں سے value choose کر کے تو یہ function calculate کرنے ہیں ایک دوسرا قوچہ نا اس میں f of x ہے یہ values دی ہوئی ہیں تو اس کے لیے f of minus three پھر f of minus one minus f of four پھر f of four point five plus two into f of five تو یہ values ہم نے اس function کے لیے calculate کرنی ہے اس کے بعد آپ دیکھیں کہ کوئی یہ function ہے piecewise function کے less than one یہ value ہے greater than or equal to one اس کی 10 ہے تو f of 19 کیا ہوگا ابھر f of 19 دیکھیں تو 19 جو ہے اس کا مطلب ہے یہ one سے greater than یہ والا ہے value ہوگی تو f of 19 ہوگا 10 اسی طرح f of minus two hundred تو minus two hundred یہ less than one ہے تو یہ والا ہوگا یعنی f of minus two hundred ہوگا minus five اسی طرح f of one جس میں یعنی one equal ہے تو f of one equal یہ 10 کے equal آ جائے گا پھر ایک اور example ہے جس میں ایکس one وہ تو ہنڈرڈ ہے not equal to one of the minus eight x ہے وہ f of 10 کیا ہو جائے گا f of 10 کے لیے یہ ہاں یہ use کریں گے کہ minus eight into ten تو وہ minus eight ہی آ جائے گا اب f of one کس کے equal آ گیا وہ ہمیں پتہ ہے اور f of minus one کے لیے پھر یہ use کریں گے کیوں صرف one کے لیے یہ equal ہے تو f of minus one is equal to کیا آ جائے گا minus eight into minus one is equal to eight آ جائے گا ایک اور example دیکھیں کہ اس میں four less than four equal to four greater than four ہے تو f of three ہم نے calculate کرنا ہے تو f of three اس کا مطلب یہ ہے کہ less than four کے لیے ہے تو یہ والا function use کریں گے f of three is equal to three کا square minus five تو three کا square nine nine minus five four اب f of four پہ ہمیں given a value ethical four پہ nine تو f of four nine کے equal آ گیا اور f of sixteen اس کا مطلب یہ ہے کہ greater than four کے لیے تو یہ آ جائے گا f of sixteen is equal to sixteen کا square root اور وہ four آ جائے گا اس کے بعد یہ ایک function ہے اور اس function کے لیے یہ values اب یہ غلطی سے ff لکھا گیا یہاں پہ g ہوگا g of minus nine g of four g of nine یہ اس طرح آپ calculate کر سکتے ہیں اسی طرح یہ بھی g function ہے دیا ہوا کہ minus infinity سے two یہ آپ two دیکھیں یہ closed interval ہے two closed interval کا مطلب یہ ہے کہ two اس میں شامل ہے اسی طرح یہاں پہ دیکھیں تو یہ five closed interval ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ five اس میں شامل ہے اب ten closed interval کا مطلب یہ ہوا کہ ten اس میں شامل ہے تو اس کے لیے f of minus hundred پھر f of two اور f of six اور f of یہ g ہوں گے سارے g of minus hundred g of two g of six g of ten وہ سارے ہم calculate کریں گے تو اس طرح piece wise function کے لیے ہم وہ function کا part لے کے وہ values calculate کر لیتے ہیں given the function at find h of minus five h of zero and h of three یہ کوئی function ہے اس کے لیے h of minus five calculate کرنا zero اور h of three اب use h of t is equal to seventy plus یہاں پہ five ہوگا three نہیں ہوگا کیونکہ seventy plus five ہے تو h of t is equal to seventy plus five ہو گیا تو h of minus five کیونکہ t less than zero ہے تو h of minus five ہو گیا seven into minus five plus five تو یہ minus thirty five plus five minus thirty ہو گیا تو اب اس کے بعد zero کے لیے zero کیونکہ یہ دیکھیں کہ t greater than or equal to zero یہ function ہے تو h of t لکھ دیا minus sixteen into zero plus thirty two into zero آگیا اور h of three h of three کے لیے پھر یہی دوبارہ function لیں گے کیونکہ t greater than or equal to zero کے لیے یہ function ہے تو sixteen into three کا square plus thirty two into three تجھے آ جائے گا minus one forty four plus ninety six minus forty eight آگیا اس طرح یہ تینوں answer آگئے اس کے اس کے بعد آپ دیکھیں کہ یہ piecewise function کی application کے کہاں پہ piecewise function use ہوتا ہے a cell phone company uses the function below to determine the cost ten dollars for three gigabytes of data transfer یعنی کوئی data transfer کی وہ cost estimate کرتی ہے cell phone company dollars میں کس طرح کہ اگر c of these equal to twenty five یعنی کہ zero سے two یعنی اگر zero سے two gigabyte data transfer ہوتا ہے تو اس function سے ہوگی find the cost of using one point five gigabyte of data and the cost of using four gigabyte of data کہ اگر data transfer ہوتا ہے one point five gigabyte تو پھر کسٹ کتنی آئے گی اور four gigabyte ہوتا ہے پھر کسٹ کتنی آئے گی اب c of one point five ہے تو one point five دیکھیں تو یہ two سے less ہے اس میں range میں لائی کر رہا ہے تو c of one point five کیا آ جائے گا ڈالر ٹوئنٹی فائی اب c of four ہے c of four کے لیے کیا ہوگا کہ g greater than or equal to two یہ والا function use کریں گے ٹوئنٹی فائی پلاس ٹین انٹو فور مائنس ٹو تو یہ ڈالر ٹوٹی فائی آ جائے گا یعنی کہ جاگر two four gigabyte سے زیادہ four gigabyte یا four gigabyte سے زیادہ data transfer کریں گے تو ڈالر ٹوٹی فائی اس کی کسٹ آئے گی یہ application piecewise function کی اب یہاں پہ دیکھیں تو یہ graph ہے piecewise function f of x equal minus three x less than minus two یعنی minus two سے نیچے نیچے minus three value تو یہ دیکھیں کہ minus two minus two یہ ہمارے پاس domain میں تو minus two سے نیچے نیچے ادھر ہے ایرو لگا دیا اب minus two اور one کے درمیان zero value ہے لیکن یہ equality اس میں شامل ہے تو پھر کیا کریں گے minus two اور one کے درمیان zero value یہ graph draw کر دیا اور دونوں پہ dots لگا دیئے کیونکہ یہ دونوں points شامل ہیں اب x greater than one یہ three ہے تو one سے greater one سے greater یہ ریا بنتا ہے تو one سے greater three ہے تو ہم اس کو three پہ لے گئے اور ادھر ایک ایرو لگا دیا اور three پہ hole لگا دیا کیوں کیونکہ یہ اس میں یہ greater than one ہے equal to یہاں sign نہیں ہے اب کچھ اور graph دیکھیں اب greater than zero یعنی کہ positive کے لیے یہ one ہے تو اب دیکھیں کہ greater than zero یہ zero ہے اور اس کے لیے یہ اوپر ہے تو greater than zero کے لیے یہ line draw کر دی پھر zero zero پہ وہ zero ہے تو zero پہ یہ zero dot لگا دیا اور less than zero کے لیے minus one ہے تو minus one کا یہ ہے تو یعنی یہ graph less than zero کے لیے draw کر دیا لیکن equality نہیں ہے اس لیے یہاں پہ hole لگا دیا اب اسی طرح آپ دیکھیں minus four اور minus two کے درمیان minus four اور minus two لیکن یہاں پہ equality ہے تو four ہوگی یعنی minus four اور minus two کے درمیان four کی یہ line draw کر دی اور دونوں میں dots لگا دیا کیوں کیونکہ یہاں پہ equality آ رہی ہے اسی طرح minus two اور two کے درمیان کیا آئے گا یہ minus two ہے اور two ہے function کی value کیا ہے two تو یہ two پہ line لگا دی اور اس کے بعد یہ دونوں hole بنا دی ہے کیونکہ minus two اور two شامل لے ہیں اسی طرح two اور four کے درمیان two اور four یہ دیکھیں کہ دونوں شامل ہیں تو یہ minus three ہے تو یہ two ہے اور یہ four ہے اور یہ minus three ہے تو two اور four کے درمیان یہ line لگا دی ہے اور two اور four کے اوپر یہ dots بنا دی ہے کیونکہ two اور four شامل ہیں اب یہ step function دیکھیں minus four اور minus one کے درمیان minus one ہے اب minus four شامل ہے لیکن minus one شامل نہیں ہے تو ہم نے یہ minus one کی line یہ ڈرہ کر دی لیکن minus one پہ ہو لگا دیا اب minus one اور two کے درمیان two ہے یعنی minus one بھی شامل ہے اور two بھی شامل ہے تو اس کی function کی value two ہے تو two y axis پہ two والی line پہ یہ minus one اور two کے درمیان یہ line لگا دیے اور ادھر ڈال لگا دیے اسی طرح two اور five کے درمیان two اور five کے درمیان minus one ہے تو two یہ ہے اور five یہ ہے minus one y axis پہ یہ ہے تو یہ line لگا دی لیکن two کیونکہ یہ شامل نہیں ہے less than ہے تو minus two پہ یہ hole لگا دیا اور five شامل ہے تو یہ dot بنا دیا اسی طرح ایک اور example دیکھیں step function کی کہ zero اور one کے درمیان zero ہے یعنی zero اور one کے درمیان zero ہے لیکن zero شامل ہے one شامل نہیں ہے تو zero اور one کے درمیان zero والی line لگا دی لیکن one پہ اور بنا دیا اسی طرح one اور two کے درمیان یعنی one پہ value two ہے اور one سے greater بھی two ہے لیکن two سے less ہے ڈو تو one اور two کے درمیان یہ two کی line لگا دیا اور one پہ ڈاٹ لگا دیا کیونکہ one شامل ہے اسی طرح two اور three کے درمیان four ہے تو two شامل ہے تو two اور three کے درمیان یہ line لگا دیا اور two پہ یہ ڈاٹ لگا دیا اور three پہ یہ hole لگا دیا اسی طرح three اور four کے درمیان آپ دیکھیں تو six ہے تو یہ six کی line لگا دی three اور four کے درمیان تو three شامل ہے تو یہ ڈاڈ لگا دیا اور فور کے ذرے میں خور لگا دیا یہ تو اس طرح یہ ہمارے پاس سٹپ فنکشن بن گیا جی پیس وائز فنکشن کا گراف آ گیا اب ایک اور دیکھیں یہاں پہ یہ اسی طرح پلاٹ کیا جا سکتا ہے کہ مائنس فور اور مائنس سری کے درمیان ون ہے یعنی مائنس فور شامل ہے اور مائنس فور اور مائنس سری کے درمیان ون کی لائن وائیکسز پہ ون والی لائن لگا دیں گے اور پھر اس کے بعد مائنس فور پہ ڈاڈ لگا دیں گے اور مائنس سری پہ ان لگا دیں گے اور اس طرح یہ اس کا گراف پلاٹ کیا جا سکتا ہے اب دیکھیں یہ مائنس فور اور مائنس سری کے درمیان یہ ہم گراف نہ کر دیا مائنس فور اس میں شامل ہے تو یہ ون ہو گیا پھر مائنس سری اور مائنس ٹو کے درمیان ٹو ہو گیا اب مائنس سری اور مائنس ٹو کے درمیان یہ ٹو کا لائن لگا دی اور مائنس سری شامل ہے تو ادھر ڈاڈ لگا دیا اور ادھر ہول لگا دیا اسی طرح مائنس ٹو اور مائنس ون کے درمیان تھری ہے تو مائنس ٹو اور مائنس ون کے درمیان یہ گراف ٹرا کر دیا تو ادھر یہ ڈاڈ لگا دیا اور ادھر ہول لگا دیا کیوں مائنس ون اس میں شامل نہیں ہے پھر مائنس ون اور زیرو کے درمیان فور آ گیا تو یہ مائنس ون ہے اور یہ زیرو ہے اور اس کے درمیان یہ فور آ گیا اب مائنس ون شامل ہے تو یہ فور آ گیا اب یہ گراف دیکھیں کہ وہ پہلے تو گراف اس طرح پی سوائز فنکشن کے تھے یا کانسٹنٹ فنکشن کے تھے اب تین فنکشنز ہے یہاں پہ ایکس پلاس ٹو لینئر فنکشن ہے ون کانسٹنٹ فنکشن ہے ایکس اکیر پیرابولک فنکشن ہے یعنی لیس دین آر ایکول ٹو مائنس ون کے لیے یہ ایکس پلاس ٹو ہوگا اور مائنس ون اور ون کے ذریعے یہ ون ہوگا اور ایکس گریٹر دین آر ایکول ٹو ون کے لیے ایکس اکیر ہوگا اب یہ گراف ہم کیسے یہ پلوٹ کرتے ہیں یہ جو اس طرح گراف بنا ہویا ہے سب سے پہلے کیا کریں گے پہلا کیا ہے کہ پہلا فنکشن ایکس پلاس ٹو تو ایکس پلاس ٹو کا ایک گراف پلوٹ کر لیں گے ایکس پلاس ٹو کا گراف ایک پلوٹ کر کے دیکھ لیں گے ایکس پلاس ٹو کا گراف کیسے آتا ہے پھر دوسرا کیا ہے ایکس ایف اف ایکس ایکول ٹو ون تو ون ایف اف ایکس ایکول ٹو ون کا گراف پلوٹ کر دیں گے پورا جو اس طرح آئے گا اور تیسرا ہے ایکس سکیر یعنی پیرابولا کا گراف تو گریٹر دین آر ایکول ٹو کے لیے یہ پیرابولا کا گراف پلات کر دیں گے پھر کیا کریں گے یہ مائنس 1 اور اس سے لیس ہے تو مائنس 1 سے لیس یہ جو گراف کا پارٹ ہے یہ ٹرم کر لیں گے پھر مائنس 1 اور 1 کے درمیان یہ f of x equal 1 ہے تو یہ پارٹ ٹرم کر لیں گے پھر اس کے بعد greater than or equal to 1 کے لیے پیرابولا کا گراف یہ ہے تو اس کے لیے یہ پارٹ ٹرم کر لیں گے اور جب تینوں کو کمائن کریں گے تو یہ گراف ہمارے پاس مان جائے گا تو اس طرح یعنی گراف ہم پلات کر سکتے ہیں دیفرینٹ اس کے جو پارٹس ہیں ان کو پہلے الگ الگ پلات کر لیں پھر اس کے بعد اترے اترے پارٹس اس میں سے ٹرم کر کے وہ ایک گراف بنایا جا سکتا ہے اب اس میں اگزامپل آپ دیکھیں کہ ایکس مائنس وان اور سکیر یہ پرابولا اگریٹر تانا ریکلڈ وان اور ایکس پلات سری الہضر وان کے لیے اس کے لیے یہ گراف ہوگا پرابولا کا گراف یہ پلات کر لیں گے پرابولا کے لیے یا قوادرائٹس کے لیے اسے پہلے والے لیکچر میں پڑھ چکے ہیں یہ آسانی سے وہ گراف ڈرا ہو سکتا ہے دو چیزیں جب ہم کلکولیٹ کر لیں کون سے ایک فنکشن کے zeroز کلکولیٹ کر لیں دوسرا وائی انٹرسپٹ کلکولیٹ کر لیں تو ہم پرابولا کا گراف پلات کر سکتے ہیں تو یہ کوڈرائٹک فنکشن ہم نے پلاٹ کر دیا دوسرا لینئر فنکشن ہے لیس این ون کے لیے تو ون سے لیس یہ لائنڈ راہ کر دیا بلکل پہلے والے رون کو فالو کرتے ہوئے اسی طرح یہ ایک فنکشن ہے مائنس فائف سے مائنس ٹو زیرو ہے تو مائنس فائف سے مائنس ٹو یہ لکھ دیا پھر اس کے بعد یہ کوڈرائٹک فنکشن ہے مائنس ٹو سے ون تو کوڈرائٹک فنکشن پہلے پلاٹ کر لیں گے پھر مائنس ٹو سے ون والا پارٹ اس کا ٹرم کر کے تو لکھ دیں گے پھر آگے ہم لینئر فنکشن ہیں ٹو سے فائف تو لینئر فنکشن ہم پلاٹ کر لیں گے ٹو سے فائف اس کا پارٹ اس طرح پلا کر دیں گے تو یہ تین فنکشنز آگئے اسی طرح یہ ٹو پاور ایکس یہ ہمارے پاس آگیا اور ایکس کیو کا یہ گراف آگیا ہمارے پاس آگے گرافنگ ہے پیس وائز فنکشن کے پیس وائز فنکشن کی گرافنگ ہم کیسے کرتے ہیں اب یہ فنکشن ہے وہی اسی طرح کا مثل یہ بھی ایکسپلین ہو ہے کہ لیس این آر ایکول ٹو کے مائنس ون کے لیے یہ ہے گرافر ایکس سکیر کے لیے مائنس ون اور ٹو کے درمیان ایکس سکیر ہے اور گریٹر کن ٹو کے لیے فور ہے اس پیس وائز گراف ہے تھری پیسیز اور ٹو بانڈری پوائنٹس کون کون سے یہ مائنس ون اور ٹو تو بانڈری پوائنٹس پہ ہم جب value calculate کریں گے f آف ایکس ایکس ٹو ایکس پلاس ون ایکس لیس این آر ایکول ٹو ایکل ٹو کے لیے تو f آف مائنس ون جب calculate کریں گے تو یہ فنکشن لیں گے ٹو انٹو مائنس ون پلاس ون وہ مائنس ون آئے گا اس کا مطلب ہے ہم مائنس ون کے اوپر ایک ڈاٹ لگا دیں گے مائنس ون اور اس کے بعد ہم کیا کریں گے اب دیکھیں مائنس ون کے اوپر ڈاٹ لگا گئے تو یہ لینئر فنکشن ہے تو یہ اس طرح کی ایک لائنڈ راک آتی اب اس کے بعد دوسرا ہے مائنس ون اور ٹو کے درمیان یہ پیرابولا ایک سکیئر تو اب وہ دوبارہ وہی فنکشن لکھا تو اس کے لیے یعنی کہ ٹو کے لیے یہ فنکشن نیود کریں گے اور ایف آف ٹو مائنس ون کے لیے اب ایف آف مائنس ون کے لیے مائنس ون کا سکیئر یہاں پہ مائنس ون کے لیے یہ مائنس ون کا سکیئر یہ نہیں ہوگا بلکہ اس کو من کر دیں کیونکہ یہاں پہ مائنس ون کے لیے یہ ہم دوبارہ نہیں لکھ سکتے کیونکہ دوبارہ اس وجہ سے نہیں لکھ سکتے کہ یہ تو گراف فنکشن ہمارے پاس یہ غلطی جانبو یہ لکھا گیا تاکہ پتہ ہو آپ کو یہ فنکشن یہاں پہ لے لی سکتے ہیں ہاں ٹو کے لیے یہ فنکشن لیا جا سکتا ہے تو جب پرابولا ہم ڈا کر دیں تو یہ دیکھیں کہ ایف آف ٹو اس ایکل ٹو ٹو کا سکیئر اس ایکل ٹو فور ٹو کے لیے یہ فنکشن لیں گے ٹو اور فور کے درمیان اس کا مدلہ ہے ٹو اس کا فنکشن کی ویلیو کیا ہوگی فور ہوگی تو اس کے لیے یہ گراف ہم لکھ دیں گے کہ سیکنڈ والا گراف آ گیا کہ مائنس ون پہ ویلیو چاہا ہے مائنس ون پہ ویلیو اوپر کلکولیٹ ہوئی ہے مائنس ون پہ ویلیو پہلے مائنس ون لے لی گئی ہے تو ادھر ہول آ گیا ہول آ گیا اور پھر اس کے بعد یہ پرابولا ڈرا کر دیا ٹو تک کیوں کہ یہاں سے رین ٹو تک ہے اب اس کے بعد تھرڈ پارٹ ہے اس کا گریٹر دن ٹو کے لیے فور ہے تو گریٹر دن ٹو کے لیے یہ ہم نے گراف پناٹ کر لیا اس طرح ہم نے اب پہلا یہ پارٹ کیا تھا کہ سمپل یہ لینئر فنکشن ڈرا کر دیا تھا اس کا پارٹ پھر اس کے بعد یہ پارٹ کیا تھا پرابولا ڈرا کر دیا تھا اور پھر اس کے بعد یہ تینوں ملا کے یہ گراف پلاٹ کر لیا تھے اب اس کے بعد یہ فنکشن ہے ہمارے پاس لیس دن ون کے لیے یہ لینئر فنکشن ہے گریٹر دن آر ایکول ٹو ون کے لیے یہ لینئر فنکشن ہے تو اس کا گراف لیس آن ون کے لیے پہلے یہ لائنڈ را کریں گے پوری لائنڈ را کر لیں گے پھر یہ پوری لائنڈ را کر لیں گے اور لیس آن ون کے لیے اس کو ٹرم کر دیں گے یہ پارٹ آ جائے گا گریٹر تین آر ایکول ٹو ون کے لیے ٹرم کر دیں گے تو یہ پارٹ آ جائے گا اب یہ فنکشن ہے ہمارے پاس کے لیس آن زیرو کے لیے یہ لینئر فنکشن ہے اور greater than or equal to zero کے لیے یہ لینئر فنکشن ہے تو یہ ہم نے ڈراغ کر دیا کہ less than zero کے لیے یہ لینئر فنکشن اور کیونکہ یہ equality نہیں ہے تو یہاں پہ hole لگا دیا اب greater than or equal to zero کے لیے یہ لینئر فنکشن ہے تو یہ ہم نے لائن ایک لگا دی یہ دونوں کا گراف ہو گیا اس طرح آپ دیکھیں کہ consider the rule of piecewise function f یعنی کہ کوئی piecewise function ہے جو اس کے rule یہ ہے determine f of minus one of minus one کس میں آئے گا یعنی minus one پہلے والے میں آئے گا less than or equal to one f of minus one کے لیے ہم یہ function use کریں گے اب f of three point five three point five جب calculate کرنا ہے تو یہ function آئے گا x greater than or equal to two یہ والی ویہاں function کی value آئے گی تو f of three point five اس سے calculate کریں گے f of three point five is equal to two into three point five minus six اور اگر ہم اس کا graph not کریں اس function کا تو یہ less than or equal to one کے لیے یہ لائن آ جائے گی one اور two کے درمیان one ہے تو یہ آ گیا لیکن یہ دونوں hole آگے کیونکہ یہاں پہ equality نہیں ہے اور greater than or equal to two کے لیے یہ لائن آگے گی اب یہ ہمارے پاس ایک function ہے linear function less than or equal to two کے لیے یہ value ہے اور greater than two کے لیے یہ value ہے تو اس کا graph کیا ہوگا less than or equal to two x plus one کا پہرے graph plot کر لیں پھر اس کے بعد greater than two کا اس سے graph plot کر لیں تو وہ جو less than or equal to two کے لیے graph ہے اس کو trim کر لیں تو یہ graph ایک part یہ آ گیا اور اس کے بعد یہ جو graph بنا ہے greater than two کے لیے اس کو trim کر دیں تو اس طرح یہ دونوں کو combine کر کے لکھ دیں تو یہ دونوں graph آ جاتے ہیں اب دیکھیں کہ f of x equal to two x x greater than or equal to zero اور one by two x x less than zero دونوں linear ہیں تو greater than or equal to zero کے لیے یہ line رہا کر دی اور one by two x کے لیے 40 سی یہ line آ جائے گی کیونکہ one by two ہے تو وہ اس کو زیادہ origin کے قریب لے جائے گا اسی طرح دون linear function greater than or equal to two کے لیے x minus five تو x minus five کا graph plot کیا اور اس کو greater than or equal to two کے لیے اس طرح plot کر دیا اور اس کے بعد less than two کے لیے x plus five کا graph plot کیا اور اس کو less than two کے لیے اس طرح plot کر دیا تو یہ اس piecewise function کا graph آ گیا اسی طرح آپ دیکھیں کہ یہ quadratic function ہے linear function ہے پھر quadratic function ہے تو greater than or equal to two کے لیے پہلے parabola یہ draw کر دیا اور پھر greater than or equal to two کے لیے parabola کا وہ part ہم نے ادھر لکھ لیا پھر zero two کے درمیان linear function ایک draw کیا اور zero two کے درمیان زیرو اور two شامل نہیں ہے تو اس کے لیے یہ line لگا دی پھر اس کے بعد sorry greater than or equal to zero کے لیے پھر greater than or equal to zero یہاں پہ less than zero ہوگا کہ less than or equal to zero کے لیے پھر یہ parabola ہے تو less than or equal to zero کے لیے یہ parabola کر دیا یعنی less than or equal to zero پھر zero اور two پھر greater than or equal to two تو یہ ہمارے پاس ہوگا اس طرح یہ آپ چار parts ہیں کہ greater than or equal to one کے لیے parabola ہے تو یہ one ہے greater than or equal to یہ parabola پلات کر لیں گے اور one کے لیے وہ part اس کا cut کر کے لکھ لیں گے پھر zero اور one کے درمیان دوسرا parabola بن رہا ہے zero اور one کے درمیان پھر یہ parabola کا part لے گیا اور zero پہ minus one ہے تو ادھر ڈال لگا دیا پھر minus one اور zero کے درمیان ایک اور parabola بن رہا ہے تو وہ یہ parabola جو ہے y equal to x square والا یہ zero اور one کے درمیان یہ لکھ دیا اب less than or minus one کے لیے یہ eight minus x square یہ گراف ہے تو پہلے ان سب کے لگ لگ graph plot کر لیں گے پھر ان میں سے parts یہ trim کر کے تو یہ پورا گراف ہمارے پاس آ جائے گا piecewise function کا یہ ایک اور example دیکھیں اس میں ہمارے پاس piecewise function ہے تین parts میں divide ہوا ہوا اس کو کیسے plot کریں گے ایک سیکنڈ 3 کے لیے 5 ہے تو 3 پہ ہم نے 5 پہ ڈالٹ لگا دیا اب greater than 3 کے لیے یہ linear function ہے تو 3 سے greater وہ جو line draw کریں گے اس کے لیے اس کا part trim کر کے ادھر لکھ دیا تو less than 3 کے لیے یہ جو linear function ہے اس کا trim کر کے part ادھر لکھ دیا تو اس طرح ہمارے پاس graph آ جائے اس کا اب یہ ہمارے پاس ایک function ہے less than 1 کے لیے linear function ہے اور greater than or equal to 1 کے لیے quadratic function ہے تو less than 1 کے لیے یہ linear function draw کریں گے اور اس کا یہ part trim کر دیا اور greater than or equal to 1 کے لیے parabola یہ draw کریں گے اور parabola کے لیے وہ جو اس کا part ہے وہ ہم نے trim کر کے ادھر لکھ دیا تو اس طرح یہ piecewise function کا graph آ گیا اب اس کے بعد یہ ہے کہ not equal to 3 کے لیے یہ linear function ہے اور 3 پہ اس کی value 2 ہے تو سب سے پہلے 3 پہ value لکھ دیں گے وہ 2 value ہے تو وہ dot لگا دیا اور 3 کے علاوہ کیا ہے linear function ہے تو line ہم نے draw کر دی صرف 3 پہ ہم نے hole لگا دیا کہ یہ hole ہے نہیں اسی طرح 2 پہ مربع 7 ہے 2 کے علاوہ یہ parabola بن رہا ہے تو ہم نے کیا کیا کہ 2 پہ value اس کی 7 لے کے یہ dot لگا دیا اور باقی parabola draw کر دیا 2 پہ یہ hole لگا دیا کہ 2 پہ value اس کی اور ہے اب اس کے بعد greater than or equal to 0 کے لیے x ہے اور less than 0 کے لیے minus x ہے تو یہ وہی کہ اگر 0 اور 0 سے greater ہو تو y is equal to x والی line کا یہ graph trim کر دیا اور less than 0 کے لیے y is equal to minus x کا graph وہ trim کر دیا تو basically یہ model function کا graph آ گیا اس در less than or equal to 3 کے لیے minus 2 ہے اور greater than 3 کے لیے 2 ہے تو less than or equal to 3 3 کے لیے less than or equal to 3 کے لیے یہ minus 2 والی line اس سے لگا دی اور greater than 3 کے لیے کیونکہ 3 اس میں شامل نہیں ہے تو 2 کی line لگا دی اور 3 پہ یہ hole لگا دیا ہے اس در جب یہ line draw کریں گے اب یہ ایک quadratic function ہے اور یہ legal function ہے یعنی negative کے لیے یہ quadratic function ہے اور ہمارے پاس اس کے لیے یہ greater than or equal to 0 کے لیے یہ linear function ہے تو اب less than 0 کے لیے یہ جو graph ہے اس طرح ہم نے parabola کا وہ part divide کر کے یہ اس طرح لکھ دیا اور greater than or equal to 0 کے لیے یہ ہم نے linear function اس کا یہ draw کر دیا ہے تو یہ complete graph آ گیا بی سوائز function تھا یہ ایک اور example ہے جس میں یہ ایک بھی linear function ہے دوسرا بھی less than or equal to minus 2 کے لیے آپ نے یہ ایک line لگا دی یہ linear function لے لیا اور greater than minus 2 کے لیے دوسرا linear function ہے 4 minus 2 minus 2 سے greater کا مطلب ہے یہ والا portion اور اس کے لیے اس کا پہلے linear function complete draw کر لیا اور پھر اس کو اس طرح اس کا یہ part trim کر کے ادھر لکھ دیا تو یعنی graph میں piece file function کے graph plot کرنے کے لیے سب سے easy جو method ہے جو آنے در دیکھ رہے ہیں یعنی جو follow کر سکتے ہیں وہ کیا ہے کہ سب سے پہلے آپ ہر part کا complete graph draw کریں پھر complete graph draw کرنے کے بعد پھر دیکھیں کہ کتنی domain اس graph کے لیے دی گئی ہے تو اس domain کو دیکھتے ہوئے اس کا وہ part trim کر کے رکھ لیں اسی طرح دوسرا پھر تیسرا جترے بھی parts ہیں ان کے وہ سارے trim کر کے تو پھر لکھتے جائیں یہ ہمارے پاس ایک signal max ہے یہ بھرہ ایک famous function ہے کہ less than zero کے لیے minus 1 ہے zero پہ zero ہے اور greater than zero پہ one ہے تو less than zero کے لیے یہ minus 1 ہو گیا لیکن ایک شامل نہیں ہے تو یہاں پہ hole لگا دیا اور zero پہ zero ہے اور greater than zero کے لیے یہ one ہے یہ function ہم نے plot کر لیا تو اس طرح آج کے lecture میں یہ دیکھ لیا کہ piecewise function کیا ہوتا ہے اس function کی values different domains میں ہم کیسے calculate کرتے ہیں plus piecewise function کا graph کیسے بنایا جا سکتا ہے کیسے piecewise function کو graphically represent کیا جا سکتا ہے tumbہ سے پہنچا ہے Pro� آج کے لیے موسیقاSí Revelation ڭیرہ ڭیرہ